وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا گرمی جا رہی ہے سردی آ رہی ہے موسم کی تبدیلی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اس موسم میں ہلکی سی بے احتیاطی ہلکی سی بے احتیاطی بڑا پریشان کرتی ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے اب نزلہ زکام ہوا تو آپ نے انٹی بائیٹک دوائی کھائی اس نے آپ کے سینے میں بلغم جمع دیا اب بلغم جمعنے کے بعد نزلہ زکام سے جو پریشانی ہے وہ الگ سینے میں جگڑن سی محسوس ہونے لگتی ہے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی چھاتی کی سکائی ہوتی ہے کبھی گرم پانی پیا جاتا ہے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے آگے اس پریشانی سے آپ کو بہت زیادہ واسطہ پڑے گا اس بیماری سے آپ کو بہت ساری مرتبہ سامنا ہوگا یہ بیماری آپ کو بہت پریشان کرتی ہے خاص طور سے سردی میں جب سردی آتی ہے یہ جاتی ہے اس وقت بہت پریشان کرتی ہے نزلہ زکام کے لیے نزلہ زکام کو بہت سارے حکمانے ام الامراز لکھا ہے یعنی تمام مرضوں کی ماں نزلہ کو لکھا ہے اور نزلہ حقیقت میں ہے بہت بڑی بیماری ہے بہت پریشان کرتی ہے نزلہ زکام کا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل طبی قاسم پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو پر آہراست اب تک پہنچ سکے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت مند حضرات تک پہنچ سکے چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخے میں آپ کو لینا ہے میٹھا تیلیا میٹھا تیلیا آپ کو شد لینا ہے یہ کچھا بھی آتا ہے آپ کو شد لینا ہے میٹھا تیلیا نمبر دو جائفل نمبر تین جاوتری نمبر چار سلاجیت نمبر پانچ افیون نمبر چھے زافران نسخہ دوبارہ پھر سن لیں میٹھا تیلیا جائفل جاوتری سلاجیت افیون زافران زافران اور سلاجیت آپ کو لینی ہے تین تین ماشے اور باقی سب چیزیں لینی ہیں چھنشے ماشے لے کر کے سب چیزیں باریک کر لیجئے باریک کرنے کے بعد گلاب کا آرکھ لے کر کے کھرل میں ڈال کر کے کھرل کر لیجئے خوبہ چھترہ کھرل کرنے کے بعد چنے کے برابر گولی بنا لیں نسخہ آپ کا تیار ہے ایک گولی صبح ایک گولی شام لینی ہے انشاءاللہ پہلے دوسرے دن سے ہی آرام شروع جائے گا اور ہفتہ ہفتہ دس دن کے اندر آپ کا نزلہ زکام بالکل ختم ہو جائے گا یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ